بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمثلین وعلى اہل بیتہی تیبین التاہرین سلام علیکم ورحمت اللہ یہ ماں ماہ رمضان ہے یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے رحمتوں کا مہینہ ہے عبادتوں کا مہینہ ہے شکر کرتے ہیں خدا کا کہ پروردگار عالم نے ہمیں توفیق دی کہ اس ماہ مبارک رمضان کو ہم در کر سکیں اور دعا ہے پروردگار سے کہ پروردگار اس قابل بھی بنا دے کہ پروردگار اس ماہ میں اس مہینے میں وہ عبادتیں کر سکیں کہ تُو رازی ہو جائے وہ دعایں وہ منا جاتے کر سکیں کہ تُو رازی ہو جائے ویسے تو اس مہینے کے لیے اس رمضان کے لیے بے شمار دعائے آئیمہِ معصومین علیہ السلام سے والد ہوئی ہیں افطار کے وقت کی دعا سہر کے وقت کی دعا شبھائیِ رمضان کی دعا رمضان کی ہر دن کی دعا یہ سب دعائے والد ہوئی ہیں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں بندہ طلب کرے اور دعائیں کرتا رہے لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ خدا بند عالم سے جب ایک انسان طلب کر رہا ہے تو اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور اس کو یہ بات غور کرنے چاہیے کہ پروردگار سے اپنا پروردگار سے بندہ کیا طلب کر رہا ہے کس چیز کے لیے دعا کر رہا ہے اور یہ دعا اگر ہم اس طریقے سے سمجھ رہے ہیں تو یقینا ہمیں دعا میں لطف آئے گا اور یہ دعا ہماری قبول ہوگی پہلے دن کی دعا یعنی جو پہلے رمضان کو پڑھنے کے لیے تاقید کی گئی ہے یہ دعا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب ہے اور ہم دیکھیں کہ پہلے دن ہم خدا سے کیا مانگنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مجعل سیام بفیہ سیامت فامہین پہلی دعا پروردگار عالم آج کے دن یعنی پہلے رمضان کو آج کے دن ہمارے روزے کو حقیقی روزے داروں کے روزے جیسا قرار دے ہمارا روزہ اور حقیقی روزے داروں کے روزے جیسا بنا اس دعا میں سب سے پہلا درس کیا ہے سب سے پہلا درس یہ ہے کہ ہمارے روزے جو ہیں وہ حقیقی روزے داروں کے روزے جیسے ہونے چاہیں گے پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ حقیقی روزے داروں کے روزے کس طرح کے روزے ہوتے ہیں تاکہ ہم اپنے روزوں کو ویسا بنا لیں اگر ہم نے وہ نہیں دیکھا کہ حقیقی روزہ داروں کے روزے کیسے ہوتے ہیں تو ہم اپنے روزوں کو ویسا بنا ہی نہیں پائیں گے جب ہم نے تلاش کرنا شروع کیا کہ حقیقی روزہ دار کون ہوتے ہیں اور وہ کس طریقے سے روزے رکھتے ہیں تو ہمیں نظر آیا کہ حقیقی روزہ دار فقط بھوک و پیاس کا روزہ نہیں رکھتے حقیقی روزہ دار فقط بھوکے پیاسے نہیں رہتے یا باتوں کو یا جملے کو یوں بدل کے کہوں حقیقی روزے دار فقط شکم سے روزے دار نہیں ہوتے بلکہ ان کی آنکھیں بھی روزے دار ہوتی ہیں ان کی زبان بھی روزے دار ہوتی ہیں ان کے کان بھی روزے دار ہوتے ہیں ان کے ہاتھ بھی روزے دار ہوتے ہیں ان کا تمام بدن روزے دار ہوتا ہے کس طریقے سے؟ وہ شکم سے بھی روزے دار ہوتے ہیں کچھ کھاندے پیتے نہیں ہیں وہ آنکھوں سے بھی روزے دار ہوتے ہیں مسلسل ان آنکھوں کو کسی گناہ میں استعمال نہیں کرتے وہ زبان سے بھی روزے دار ہوتے ہیں یعنی روزے کے عالم میں نہ جھوڑ بولتے ہیں نہ غیبت کرتے ہیں نہ کسی کی برائی کرتے ہیں نہ کسی کا دل دکھاتے ہیں وہ کانوں سے بھی روزے دار ہوتے ہیں غلط آواز کو غلط باتوں کو سننا پسند نہیں کرتے ہیں وہ دل و سہن سے بھی روزے دار ہوتے ہیں دل و دماغ سے بھی روزے دار ہوتے ہیں یہ حقیقی روزے دار ہے اب ہم دعا کر رہے پروردگار مجھے بھی ایسا روزے دار بنا اور میرے روزوں کو بھی حقیقی روزے داروں کے روزے جیسا بناتے ہو یقینا ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے دوسرا جملہ اسی دعا کا کیا ہے وہ قیامی فیہ قیام القائمین پروردگار ہماری نماز کو آج کے دن حقیقی نمازیوں کی نماز جیسا بناتے ہیں یعنی پہلے روزے کی بات ہوئی پھر نماز کی اور نماز بھی کیسی نماز حقیقی نمازیوں کی نماز جیسی نماز حقیقی نمازیوں کی نماز میں ایسا کیا ہے کہ ہم اپنی نماز کو ان کے جیسی بنانا چاہتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ حقیقی نمازی جو ہے وہ نماز کا پابند بھی ہے اور نماز کو وہ اہمیت دیتا ہے جو اہمیت دینی چاہیے نماز میں سستی نہیں کرتے نماز میں کوتا ہی نہیں کرتے نماز خلوص کے ساتھ انجام دیتے ہیں اور ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ جیسے اپنی زندگی کی آخر نماز پڑھ رہے ہیں کیا ہمارے ہندر یہ شدت موجود ہے نماز پڑھنے کے لیے کیا ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں کیا اول وقت کے اتنے قائل ہیں اگر ہیں تو شکر کریں وَنَّا یہ دعا کریں وَجَعَلْنِي قِيَامِ فِيهِ قِيَامَةِ قَائِمِنِ پروردگار ہماری نماز کو حقیقی نمازیوں کی نماز جیسا بناتے تیسرا جملہ وَنَّبَّهْنِ فِيهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ پروردگار آج کے دن ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرتے پروردگار ہم اگر دور تھے دوستے اس زندگی میں مصروف ہو چکے تھے ایسا گھل مل چکے تھے اس دنیا سے کہ تو یاد نہیں رہا تھا یہ خواب غفلت تھا دوستے دور ہو جانا خواب غفلت تھا گناہوں میں دوب جانا خواب غفلت تھا دنیا میں مصروف ہو جانا خواب غفلت تھا آج کے دن مجھے بیدار کرتے پروردگار میں بیدار ہونا چاہتا ہوں میں جاگنا چاہتا ہوں اور یقینا جب تک انسان جاگے گا نہیں تو انسان اپنے سفر کو تہہ نہیں کر سکتا سوتا ہوا انسان جو ہے کوئی کام انجام نہیں دے سکتا انسان جب جاگتا ہے تب ہی کوئی عمل انجام دے سکتا ہے لہذا نماز پڑھنے کے لیے روزہ رکھنے کے لیے اور دوسرے عمال انجام دے لیے جاگنا ضروری ہے اور سب سے زیادہ خواب غفلت سے جاگنا ضروری ہے پروردگار ہمیں خواب غفلت سے جگہ دے اور خواب غفلت ہے اگر انسان بیدار ہو جاتا ہے تو اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے پروردگار مجھے قبول کر لے پھر جب خواب غفلت سے بیدار ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے اے تمام جہانوں کے خدا میرے جرم کو معاف کرتے میرے گناہ کو بخشتے میرے جرم بہت ہیں یقین ایک مجرم ہوں میں اور اب میرے جرموں کو کون معاف کر سکتا ہے فقط تو معاف کر سکتا ہے جب انسان خواب غفلہ سے بیدار ہوگا تو فوراً اپنے جرم کی طرف متوجہ ہو اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہو اور اپنے مجرم ہونے کا اقرار کرے اور پھر پروردگار عالم سے طلب مقفلت کرے پروردگار عالم سے رحم کی بھیگ مانگے اور آخری جملہ وَعَفُ عَنِّي يَا آفِيَنْ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مجھے بخش دے میری خطاؤ کو میرے گناہوں کو میری کوتاہیوں کو معاف کرتے اے مجرموں کو معاف کرنے والے آفِيَنْ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مجرموں کو معاف کرنے والے تُو نے کیسے کیسے مجرموں کو معاف کر دیا پروردگار تاریخ میں کتنی مثال ملتی ہیں بہت بڑے بڑے گنے قرار تھے مگر تب تیری بارگاہ میں آئے ہیں اقرار جرم کیا ہے توبہ کیا ہے بشیمان ہوا ہے تُو نے معاف کیا ہے نہ میں پہلا مجرم ہوں کی جس نے جرم کیا ہے نہ پہلا گنے گار ہوں پروردگار جس طریقے سے مجھ سے پہلے والوں کو بخشا ہے میں بھی تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں اب یہ بخشش مجھ پر بھی ہو جائے مجھے بھی بخش دے پروردگار یقین ہے اگر شرمندہ ہو کر یہ دعا مانگی چاہے تو پروردگار عالم اسی پہلے دن میں انسان کو بخش دے گا تو ہم نے پہلے دن کی دعا میں اپنے پروردگار سے کیا مانگا سب سے پہلے اپنے روزوں کے لیے دعا مانگی پھر نماز کے لیے دعا مانگی پھر غواب غفلت سے بیدار ہونے کے لیے دعا مانگی اور پھر اپنے گناہوں کی بخش کے لیے دعا مانگی تو یقینا ہماری دعا کے پروردگار ہماری ان دعاوں کو آج کے دن ضرور قبول کر لیں انشاءاللہ اگلی دعاوں کو آپ کے خدمت میں آئندہ کی دروس میں پیش کیا جائے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ